بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جو کیس ٹڈی کر رہے ہیں وہ اس طرح حیمیت کا عمل ہے کہ یہ ماسٹر اور سرونٹ ملازم اور اس کا جو امپلائر ہے ان کے درمیان ریلیشنشپ اس میں دکھا گیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک چرجمنٹ کی کیس ٹڈی ہے اور اس کیس ٹڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چار سو نیس بٹا دوزار بیس سیول پٹیشن نمبر ہے سپریم کورٹ کی پریزرنٹ زرائی ترکیاتی بینک لیمیٹیڈ ہیڈ آف اسلامباد ورسس کشور خان ایڈ 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 ایڈاز یہ اس کا ٹائٹل ہے اب اس کی کیس ٹڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیس میں معاملہ کیا بنا ہوا یوں کہ سٹریٹ بینک آف پاکستان نے مختلف برانچز کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے جب ان کی برانچ میں آئے جو یہاں سوٹ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے در ایک ترکیاتی بینک کی تو وہاں پر کچھ ہی ریگولیریٹیز پائی گئی سٹریٹ بینک نے جناب ان کو کر دیا جرمانہ پینلٹی ڈال دی بینک والوں کو پینلٹی کن کو ڈالی بینک کو ڈالی اب پینلٹی بینک کو ڈالی تھی بینک نے کیا کیا اب وہ جو سٹریٹ بینک نے دورہ کیا منگورہ کی بہرین کی شاکھیں سوات بعض خلاورزیاں پائی گئیں اس کے نتیجے میں سٹریٹ بینک آف پاکستان نے چودہ لاکھ بیس زار پر ان شاکھوں کو جو ہے سزائیں دی ساٹھ لاکھ اور مزید انہیں اس طرح مختلف فائن کیے گئے اب جب وہ ریگولریٹیز کا تو بینک انتظامیہ نے جو ریترکیاتی بینک تھا انہوں نے جناب ملازمین جو تھے حاضر ان کو جناب ہدایات کی کہ آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے پرپورشن سے حساب سے جو ہے نا جرمانہ آپ دیں گے انہوں نے جناب نے اس کے خلاف اپنے بورڈ آف ڈیریکٹر کو اپلیکیشن دی کہ جناب ہمارے خلاف ہمیں کیوں جرمانہ ہم کیوں جرمانہ دیں بورڈ آف ڈیریکٹر اس وقت تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے پھر وہ انتظامیہ جو ملازمین ہیں انہوں نے سیول کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں درخواست دی یہ آرڈر سیون رول ٹین اور گیارہ سی پی سی کے درخواست کی ہے اب وہاں پر ان کو سٹی بھی مل گیا ملازمین کو لیکن انہوں نے درخواست دی کہ بینک نے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے ماسٹر اور سرونٹ کے حوالے سے لیکن سیول کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے ان کی یہ درخواست بینک کی مسترد کر دی وہ ڈسٹر کورٹ میں گئے وہاں بھی ان کی درخواست مسترد ہو گئے بینک جو تھزرہی ترکیاتی بینک نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سیول نظر سانی کی درخواست دی وہ بھی وہاں مسترد ہو گئے اب آپ کو بات کلیر ہوگی ہوگی کہ میٹر کیا تھا پیٹیشنل فائلد اپلیکیشن انڈر آرڈر سیون رول ٹین اور ٹی پی سی انڈر پلید کہ سیول سوٹ اس نو جیوریسٹکشن تو انٹرٹین سوٹ فارڈیکلیلیشن انڈریکشن بیڈرگار تو ریلیشنشپ گوھرن انڈر رول آف ماسٹر اور سیون بینک نے اپنے بینک کے ملازمین نے جو درخواست سیول کورٹ میں دی تھی بینک کے خلاف اس حوالے سے بینک کا یہ کہنا ہے کہ انڈر آرڈر سیون رول ٹین اور الیون سی پی سی جو ہے سیول کورٹ کو یہ جیوریسٹکشن نہیں ہے کہ وہ ماسٹر اور سرونٹ کے جہاں ریلیشنشپ ہو اس طرح کے کیس کا دعوے استقرار حق کو یا انڈینکشن کو انٹرٹین نہیں کہا سکتے جیسے میں نے آپ کی خدمت میاز کیا لرنرڈ سیول جج دسمیسٹ بوت اپلیکیشن سیول جج نے بھی سیشن ایڈیسٹک جج نے بھی ہائی کورٹ نے بھی ان کے درخواستیں کر دیں اب کوئیسٹن یہ پیدا ہوتا ہے ایشو یہ ہے کہ ماسٹر اور سرونٹ کے ریلیشنشپ کی کیاں ہیں دوستو ماسٹر اور سرونٹ is a very old legal phrase meant to describe the relationship of employer and employee which arises out of an express contract of service which may contain certain terms and condition agreeable to parties the general rule is dead the master may hire and fire the services of the servants the amount of compensation is ordinarily regulated by an agreement master and servant relationship here is that master is hired to serve and go and express contract not have have any statutory remedy or regulation of service اب یہاں پر ایک issue یہ اٹھایا گیا کہ ایسے ملازمین جو civil servant بھی نہیں ہیں نہ ان کی کوئی statutory body ہے ان کے پاس کوئی statutory remedy نہیں ہے اور ان کا rules اور regulation service کے بھی نہ ہوں تو ان کو پھر کون سا قانون جو ہے ان کے لئے بہتر ہو گا کہا سے ان کو remedy ملے گی کہا سے ان کو اپنے مسئلے کے حل کے لئے جائیں گے in case of in case or category of implies who are neither covered under the labor laws nor the civil servants act nor having any statutory rules or regulation of service that they may due to can only file civil suit for satisfaction of their claims including the damages compensation for wrongful dispressions تو جناب سپریم کھوٹا پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ ایسے ملازم جو کہ labor law civil servants labor law کی definition میں نہ رہے ہوں civil servant کی definition میں نہ رہے ہوں یعنی نہ سکتے ہوں نہ وہ جا سکتے ہوں سروس ٹربیونل میں تو پھر وہ کیا کریں ان کے کوئی statutory rule regulation service کے نہ ہو تو جب statutory remedy ان کے پاس نہیں ہے ان ملازمین کے پاس تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے صرف اور صرف civil سوٹ سیول کوٹ میں فائل کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ کہا کہ relationship of master and servant is not meant for mere exploitation اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی employer ہے وہ employee کا استحصال کرتا رہے تو یہ جناب Supreme Quota پاکستان نے clear cut بتا دیا اب اس میں کے اور issues کے سٹڈی میں اٹھتا ہے what procedure should be adopted by the court when the plant appears from the amendments articulated in the plan to be barred by any law or discloses no cause of action . اب اس میں انہوں نے کہا جی ایسی کوئی کیا procedure court adopt کرے گی جب اس کے سامنے دعویٰ لائے جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ کوئی cause of action نہیں ہے. اس وقت plant reject کر سکتی ہے order seven rule eleven جب وہ یہ سمجھے کہ یہ meritless ہے تنگ کرنے کے لئے ہے کوئی cause of action نہیں ہے اور ساتھ court نے یہ بتانا بھی ہے the court is under obligation to must give a meaningful reading to the plan بتائے بھی جناب اس میں کیا وجہ بنی ہے کہ میں اسے کر رہی ہوں what procedure should be adopt by the court if it is of the opinion that it has no jurisdiction to entertain the suit عدالت نے پھر اگر کیا اس کو procedure adopt کرنا چاہیے جب اس کی یہ opinion ہو کہ اس کی jurisdiction میں یہ case نہیں آرہا وہ یہ case نہیں سن رہی اس حوالے سے ہماری case study ہمیں کیا بتاتی ہے جی order 7 rule 10 CPC provide that the plan shall at any stage of the suit be return to the court in which the suit should have been instituted court stage par bhi suit return کر سکتی ہے plaint عدالت جو ہے if the court is of opinion that it has no jurisdiction to entertain the suit it is not open to that court to dismiss the suit on that account but the court is required to proceed under order 7 rule 10 CPC directing that the plaint should be returned to the plaintiff for presentation to the proper court and on returning a plaintiff the judge must endorse the date of its presentation and return the name of the party presenting it with the brief statement of the reason for returning it جب اگر وہ واپس کر دیتا ہے plaint تو عدالت تو پھر ساتھ اس کی reason لکھے گا date لکھے گا اور جن کو دے رہا ہے واپس کی جاری ہے Plaint وہ کرے گا اور پتائے گا کہ جناب یہ proper فورم میں آپ جائے یہ طریقہ کار ہے سیول کوٹ کوٹ جو دعوی جاتے ہیں ان کی سماعت کا اختیار ہے جو کے اس کی ایمبیٹ میں آتے ہیں انڈر سیکشن نائن سی پی سی 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 کوٹ جو جو جاتے ہیں جو سی 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 اس تمام دعواجات کی اس کی رینج میں آتے ہیں اور وہ اس کو ٹرائ ٹو سی کرتی ہے جس میں جو ہے سوائے اس کے جس میں یہ خام خواہ تنگ کرنے کے لیے سی کیا جا رہا ہے جو دعواج دعواج سی اگر تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سوٹ تن کرنے کے لیے یا اس کا وہ بنتا ہی نہیں ہے تب یہ لے کر آگیا ہے تو پھر تو اسے ریجیکٹ کر دے گی لیکن ویسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے تو دوستو آج کی کیس ٹیڈی میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر کوئی اور ریمیڈی نہ ہو بندہ کہیں اور نہیں جا سکتا نہ لیبر لاؤس کی کر رہا ہو نہ اسے جناب نہ مل رہا ہو این آئی آر سی سے مل رہی ہے نہ اسے مل رہی ہے کہیں ٹربیونل سے تو پھر وہ کہاں جائے گا تو پھر سیول سرونٹ سیول کورٹ میں ہی جائے گا اگر وہ سیول سرونٹ نہیں ہے نہ اس کی کوئی سٹیچوٹری رودز بنے ہوئے ہیں تو بندہ پھر اگر انڈر دی لاؤز آف لیبر اور سیول سرونٹ نہیں ہیں وہ بندہ تو پھر وہ مگر جس ریلیشنشپ آف ماسٹر اور سرونٹ اسے صرف ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ماسٹر اور سرونٹ کہے تو بس کھچی جاؤ ہمارے آوے سے امپلائز کا ہمیشہ استحصال ہی ہوتا ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے ہمیں رزقِ حرام سے بچائے ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنا دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ